ان کا بقادہ آغاز کریں آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ کا عمران خان اور محمود خان کے بیانات پر کاروائی کا فیصلہ وزیر داخلہ راناستان اولا کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئے پی ٹی آئی کا مارچ ریاست مخالف سازش تھی وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے گولی چلانے کی ارادے سے آئے تھے امید ہے مقدمہ درج ہوگا اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی ریاست مخالف سازش میں کیپی کے حکومت کے وسائل کو استعمال کیا گیا حکومت میں تھے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا عمران خان کہتے ہیں پیغام بھیجا گیا کہ اپنے ملک کا سوچیں عمران خان نے کہا پیغام کس کی طرف سے آیا تھا یہ ابھی نہیں بتا سکتا مخصوص لابی مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتی ہے اسمبلیوں سے مستعفی ہو چکے واپسی ناممکن جبکہ عمران خان نے کہا کہ استیفوں کی تصدیق کیلئے جانے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کی اعدام اعتماد کے دوران عاصف زرداری سے رابطوں کی تردید 26 سال سے کہہ رہا ہوں عاصف زرداری اور نون لیگ ایک ہیں لانگ مارچ ختم کرنے کے پیچھے کوئی ڈیل نہیں ہے وفاقی کابینہ کا عمران خان اور محمود خان کے بیانات پر کاروائی کا فیصلہ وزیر داخلہ رانا سناولا کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل پی ٹی آئی کا مارچ ریاست مخالف سازش تھی پی ٹی آئی والے گولی چلانے کے ارادے سے آئے تھے رانا سناولا نے کہا امید ہے مقدمہ درج ہوگا اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی ریاست مخالف سازش میں کے پی کے حکومت کے وسائل کو استعمال کیا گیا دھمکی آمیز رویہ عمران خان اور محمود خان کی مشکلات میں اضافہ وفاقی کابینہ نے سابق وزیراعظم کے اسلحہ لانے کے اعتراف اور وزیراعلا خبر پختون خاک کے دھمکی آمیز بیانات پر کاروائی کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کابینہ نے عمران خان کے کارکنان کے اسلحہ ساتھ لانے کے بیان کا نوٹس لے لیا رانا سناولا کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں کمر زمانکارہ، آیاز صادق، اسد محمود اور وزیر قانون آزم نظیر تارد شامل ہیں جبکہ کمیٹی عمران خان اور محمود خان کے بیانات کا جائزہ لے کر آئندہ کے لاحے عمل سے آگاہ کرے گی اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں رانا سناولا نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے عمران خان کے کارکنان کے اسلحہ ساتھ لانے کے بیان کا نوٹس لے لیا ہے پچیس مئی کا لانگ مارچ سیاسی سرگرمی نہیں بلکہ ریاست مخالف سازش تھی جس کے لیے خبر پختون خواہ حکومت کے وسائل کو استعمال کیا گیا مارچ نہیں تھا تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں یہ بات ہم ثابت کریں گے یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا یہ ایک مجرمانہ فیل تھا رانا سناولا نے مزید کہا کہ ان کے لوگ گولی چلانے کے ارادے سے آئے تھے امید ہے مقدمہ درج ہوگا اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی میں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کمینل گینگ کے جو سرگنہ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ گریفار ہونا چاہیے اور انہیں جو ہے وہ پروسکیوٹ ہونا چاہیے واضح رہے کہ وزیر اڑا محمود خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس بار پوری قوت کے ساتھ ریاست اور وفاقی دارالحکومت پر حملہ کریں گے جبکہ ایک انٹرویو میں عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری طرف بھی لوگوں نے پسٹول رکھے ہوئے تھے یہ لوگ سرکاری پیسہ ایسے خرج کر رہی ہیں جیسے اس کے باپ کا مال ہو پی ٹی اے رحمہ فواد چودری کی نون لیگ کی حکومت پر تنقید کہا شہباز شریف اور بلاول بھٹو مسلسل دورے کر رہے ہیں قادر پٹیل اس وقت جنیوہ میں بیٹھے ہیں سکریم کورٹ اپنا فیصلہ دے کر پرم نتجاج ہمارا حق ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ رانا سناولہ اور باقی متحدہ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ لوگ سرکاری پیسہ ایسے خرج کر رہے ہیں جیسے اس کے باپ کا مال ہو پی ٹی اے رحمہ فواد چودری کی نون لیگ کی حکومت پر تنقید شہباز شریف اور بلاول بھٹو مسلسل دورے کر رہے ہیں قادر پٹیل اس وقت جنیوہ میں بیٹھے ہیں سکریم کورٹ اپنا فیصلہ دے کہ پرم نتجاج ہمارا حق ہے یا نہیں رانا سناولہ اور باقی متحدہ میں کوئی فرق نہیں ہمارے پٹرولیم کے چھوٹے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں دوسری طرف آپ یہ سارے دورے کر رہے ہیں لیکن اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل تماشبین ہے اور بالکل اپنا جو سرکار کا پیسہ ہے اس کو الللے تللوں کے اوپر جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادی ہے مریم نواز کہتی ہیں عمران خان کہہ رہا ہے یہ جہاد ہے نکلو یہ جہاد نہیں فساد ہے اس فساد کو روپنا این جہاد ہے عمران خان نے اپنے لوگوں کے مسلح ہونے کا اعتراف جرم کیا عمران خان کا لانگ مارش تاریخی ناکام ہوا کپتان کو مشورہ دیا تھا اس حالت میں میڈیا سے نہیں آتے مریم نواز نے رانہ سناولہ کو حکیم رانہ سناولہ کا نام دے دیا عمران خان آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر گیا عمران خان جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھا کر گیا عمران خان کہہ رہا ہے یہ جہاد ہے نکلو مریم نواز نے کہا یہ جہاد نہیں فساد ہے اس فساد کو روپنا این جہاد ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کے مسلح ہونے کا اعتراف جرم کیا عمران خان کا لانگ مارچ تاریخی ناکام ہوا کپتان کو مشورہ دیا تھا اس حالت میں میڈیا میں نہیں آتے عمران خان کے ساتھ جو معایدہ عمران خان کر کے چلا گیا تھا تیس روپے لیٹر پیٹرل ڈیزل بڑھانے کا اور آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر چلا گیا سٹیٹ بینک کو یہ کہتے ہیں نا ان کے خلاف سازش ہوئی عالمی اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کے چلا گیا اور یہاں تک کہ کبھی کسی پچھتر سال میں پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں بھی یہ بدنما داغ کسی حکومت پر نہیں لگا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ گیا عمران خان آئی ایم ایف کے پاس اور وہ قانون بنا گیا کہ جو بھی سٹیٹ بینک کرے گا اس کو کوئی عدالت بھی نہیں ہاتھ لگا سکتی تو یہ جو جس کو انگریزی میں لینڈ مائنز کہتے ہیں جو یہ جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھا گیا ہے تو یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور کروا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو پرویز لاہی کا پی ٹی آئی کو لانگ مارس کی فوری تاریخ نہ دینے کا مشورہ انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ روز کے لیے لانگ مارس نہ کریں چہدری پرویز لاہی کی تجویز ضروری بھی ہو تو ایک ماہ کے بعد کی تاریخ دیں پرویز لاہی کا مشورہ پرویز لاہی کا تحریک انصاف کو قومی اسمبلی سے استیفوں پر نظر ثانی کا مشورہ وزیراعظم شباز شریف تین روزہ دورے پر ترکی روانہ وزیراعظم شباز شریف کے ساتھ آلہ سطح کا وفق بھی ہے وزیراعظم شباز شریف ترک صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں دونوں رہنما علاقائی اور بین القوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ترکی کا پہلا دورہ ہوگا وزیراعظم شباز شریف تین روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوگا ہے وزیراعظم شباز شریف کے ساتھ آلہ سطح کا وفق بھی ہے وزیراعظم شباز شریف ترک صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں دونوں رہنما آل بین القوامی اور علاقائی امور پر تبادہ خیال کریں گے وزیراعظم کا احداث سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا ترکی کا دورہ ہوگا پاک ترک تجارتی حجم بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں وزیراعظم کہتے ہیں ترک سرمایہ کار وسیع مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے مواقف کی حماد پر ترک قیادت کے مشکور ہیں پاکستان اور ترکی کے تعلقات سیاسی تبدیلیوں سے بالاتر ہیں ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں وزیراعظم شبازشریف نے کہا کہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے جو ترک سرمایہ کاروں کے لیے اہم مارکٹ ثابت ہو سکتی ہے پاکستان اور ترکی باہمی مفادات کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے حمایت کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جمہو کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے اصولی موقف کے حمایت پر ترک قیادت کے مشکور ہیں پاکستان اور ترکی کے تعلقات سیاسی تبدیلیوں سے بالاتر ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو منشیات برامدگی کیس میں عدالت نے فرد جنب کے لیے طلب کر لیا بتایا گیا ہے کہ این ایف عدالت نے 25 جنب کو فرد جنب کے لیے کیس مقرر کر دیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے خلاف این ایف نے 15 کلو منشیات کا چالان جمع کرا رکھا ہے عدالتی تحریری حکم کے مطابق رانہ سناولہ کی حاضری معافی کے درخواست پر ان کے وقلہ آئندہ سمات میں دلائل دیں ملجم رانہ سناولہ کی پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست پر این ایف سے جواب طلب کر لیا گیا ان کی عدم حاضری پر وکیل نے موقف اپنایا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ ہونے کے باعث انہیں اسلام آباد جانا تھا لہٰذا وہ پیش نہیں ہو سکے تجمعان پنجاب حکمہ تاتا تارٹ نے کہا ہے کہ عمران خان پر خوافتاری ہے اس لیے پشاور میں پناہ لے کر بیٹھے ہیں عمران خان نے لانگ مارچ کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی دوبارہ لانگ مارچ کے لیے آئے تو روک دیں گے کہا کپتان کو گرفتاری کا فوبیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بائیس تئیس سال کی سٹرگل ہے مگر اس سٹرگل میں کہیں آپ کو جیل اس لیے نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ شدید فوبیا کا شکار ہے اور اسی لیے وہ پنجاب نہیں آئے وہ سندھ نہیں گئے انہوں نے کسی اور صوبے کا روک نہیں کیا انہوں نے بہتر یہی جانا کہ جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے جہاں پہ ان کو سرکاری وسائل پر تحفظ میسر ہے اور ایک آرام و عشرت کی زندگی میسر ہے وہ بھی سرکاری وسائل پر تو انہوں نے بہتر یہی جانا کہ میں پشاور میں پناہ لوں اور جیسے ہی اسلام آباد داخل ہونے پر دیکھا کہ وہ لوگوں کو موبیلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں تو انہوں نے فیل فار وہاں سے دوڑ لگائی اور بہانہ کر کے واپس پشاور چلے گئے خانہ آپ جانتے ہیں افواہیں تھیں کہ وہ بنی گالا چلے گئے ہیں آپ کی رہائش یا بنی گالا میں ہے یا زمان پارک لاہور میں ہے مگر نہیں آپ پر اتنا خوف تاری ہے کہ آپ پشاور میں پناہ لے کر بیٹھے ہیں دیکھئے حکومت اس بارے میں بلکل کلیر تھی کہ ہم نے کسی کو امن امن تباہ نہیں کرنے دینا ہم نے کسی کو افراد تفریح پھلانے نہیں دینی ہم نے کسی کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ عوام کے جان و مال کے ساتھ کھیلے اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے تحریک انصاف کے رہنما آئیشہ بانو نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت عوام کو رلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے حکومت نے ایف آئیے میں لوگ تبدیل کیے اور اپنے کیسز چھپانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے یہ بات روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی ابھی جو امپورٹڈ حکومت جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو آئی اسی ایجنڈا کے ساتھ ہی کہ ہم معیشت کو سنبھالیں گے لیکن اب تو جو سیچویشن ہم لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہمیں کئی پہ کوئی ایڈ مل جائے کئی چندہ مل جائے تو پھر ہم لوگ جا کے اس چیز کو مینج کریں گے اور لوگ سبسیڈی دیں گے کہ یہ حکومت آئی کیوں تھی اور ان کا ایجنڈا کیا تھا وہ تو آپ کو خود ہی ان چار ہفتوں میں سمجھ آگئی ہوگی کہ ایف آئیے کے لوگوں کو انہوں نے بدلا دیا ناب میں انہوں نے امنمنٹس دے دی اپنے کیسز کو چھرا رہے ہیں اپنے کیسز کو چھپا رہے ہیں ابھی انہوں نے ایکزٹ کنٹرول لیسے لوگوں کو سب کو نکلوا دی ان کے ساٹھ پرسنٹ جو ان کی کیابنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے کیسز ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ تو حکومت ہم تو اپوزیشن میں ایک قسم کی فیڈرل گورنمنٹ میں آپ سمجھے کہ ہم ہیں لیکن پبلک جو ہے وہ اب اتنی بیوکوف نہیں ہیں ان کو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے چار ہفتوں میں بجائیے کہ یہ فوکس کرتے معیشت کو سنبھالتے انہوں نے چار ہفتوں میں بھاگ دوڑ کی ہے ناب کے ناب میں اپنی امنمنٹس لے آئے یہ جس لئے آئے تھے ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ ہم لوگ یہ الیکٹرونک طریقہ ہے ووٹنگ کا وہ ختم کریں تاکہ یہ لوگ ریگنگ کر سکیں آنے والے الیکشنز میں ناب کے اوپر انہوں نے یہ جو امنمنٹس کر دی ہیں وہ اس لئے کی ہیں تاکہ یہ نواز شریف کے لئے ایک راستہ کھول رہے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آ سکیں اور ان کے اوپر جو کیسز وغیرہ ہیں اور یہ ایکزٹ کنٹرول ڈس سے نام نکلوا کے یہ تو سب لوگوں کو وزیبل ہے یہ تو کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے وہ خود لوگوں کو خود بتا رہے ہیں کہ ہماری ریالیٹی کیا اور ہم لوگ آئے کیوں ہیں دوسرا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے بجا کیا ہے یہ ہمارا ایک آئینی حق ہے یہ ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ ہمارا حق ہے ہم لوگوں نے تو ابھی تک جب یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں یا انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا تھا کہ جی محیشت کو سنبھالنے یا مہنگائی بہت ہے اس کے خلاف اگر وہ لوگ نکل رہے تھے ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا تو یہ کیوں گھبر آ رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں بلکہ آپ ہماری طرف سے سوال کریں ان کو اور یہ پوچھے کہ آپ لوگ کیوں گھبر آئے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنا کام کریں جس طرح ہم لوگوں نے آپ لوگ جب یہ پی ڈی ایم پروٹیسٹ وغیرہ کر رہی تھی ہم نے تو کبھی ان کو کنٹینر نہیں لگائے کبھی روکا نہیں ان کو ہم نے پوری آزادی دی تھی کیوں یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے ہر ایک انسان کا وہ اپنا بے شک پروٹیسٹ کرتے رہی ہیں تو اب کیوں ان کو موت آ جاتی ہے جب ہم لوگ پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پبلک جو ہے ان کے سب ہتکنڈوں کا ان کو پتہ لگیا ہے پبلک جو ہے وہ اب پاکستان کی جو حقیقی آزادی ہے اس مارچ میں وہ حصہ بنی رامہ سال حج کے محدود کوٹے کی اجازت دی گئی ہے وزیر مذہبی امور پاکستان کا حج کوٹا تقریباً اکاسی ہزار کے قریب ہے مفتی عبدالشکور نے کہا کہ گزشتہ دو سال سے حج اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ حکومت ہوتی تو اس وقت حج اخراجات گیارہ لاکھ روپے ہوتے پہلے دن سے حج اخراجات میں کمی کی کوشش کر رہی ہیں کرونا کی وجہ سے سعودی اخراجات میں بھی اضافہ ہوا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے ہر حاجی کو ڈیٹھ لاکھ روپے سبسیدی دینے کی منظوری دی ہے حج اخراجات چمالی ریجن کے لیے آٹھ لاکھ اکاون ہزار تک رکھے گئے ہیں جبکہ جنوبی ریجن کے لیے حج اخراجات آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار تک رکھے گئے ہیں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے ہر حاجی کو ڈیٹھ لاکھ روپے سبسیدی دینے کی منظوری دی ہے حج اخراجات چمالی ریجن کے لیے آٹھ لاکھ اکاون ہزار تک رکھے گئے ہیں جبکہ جنوبی ریجن کے لیے فیصد ہیں فضائی کرایا اکیس فیصد اور دیگر اخراجات ستائیس فیصد ہیں کابینہ سے منظوری کے بعد حج پیکچ کا اعلان کیا مہنگا حج پیکچ ہمیں ورسے میں ملا ہے اگر سابق پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ نہ ہوتا تو یہ اخراجات گیارہ لاکھ تک جا سکتے تھے وفاقی وزیر نے وزید کہا کہ دو سال کے وقفے کے بعد محدود کوٹے کے ساتھ حج کی اجازت دی ہے پاکستان کا کل کوٹا ایک لاکھ اسی ہزار سے کم کر کے اکیاسی ہزار دو سو دس کیا گیا ہے امسال حج غیر حالات میں انعقاد پذیر ہے کرونا کے باعث حج کوٹا کم ہوا ہے حج تاخیر اور اخراجات پر سعودی حکام بھی پریشان ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ممکنہ معایدے کی بحالی ڈالر کی تنزلی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید سستہ ہو گیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قیمت میں سات پیسے کی کمی ریکارڈ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو اٹھانوے روپے چالیس پیسے ہو گئی سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد تیزی آئی ایم ایف کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی بحالی کی اثرات ملکی کرنسی پر پڑھنے لگے امریکی ڈالر مزید سستہ ہو گیا جبکہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد تیزی ریکارڈ کی گئی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق رمہ ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ساٹھ پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی عداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت ایک سو نینانوے روپے چھ پیسے سے کم ہو کر ایک سو اٹھانوے روپے چھالیس پیسے ہو گئے دوسری طرف پاکستان سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد اٹھتیس پوائنٹ کی تیزی ریکارڈ کی گئی اور ہنڈرڈ انڈیکس تینٹالیس ہزار اٹھتر اشاریہ ایک چار پوائنٹس کے زتہ پر پانچ کر بند ہوا پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں صفر اشاریہ صفر نو فیصد کی بہتری دیکھی گئی اور بارہ کروڑ چوبیس لاکھ بہتر ہزار ایک سو اکسٹھ شیئرز کا لینڈن ہوا حکومت نے عوام کو ایک اور جھٹکا دے دیا نیپرہ نے بجلی مزید تین روپے نیناوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دیتی مہنگائے کے ستائے عوام کے لیے بری خبر شہریوں کو ریلیف دینے کے وعدے کرنے والی حکومت نے بجلی مہنگی کر دی نیپرہ نے بجلی کی قیمتوں میں تین روپے نیناوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری تھی جس سے سارفین پر اکاون ارن روپے سے زیاد کا اضافی بوجھ پڑے گا جبکہ فیصلے کا اطلاع کہ الیکٹرک کے سوا بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں پر ہوگا نیپرہ میں بجلی کی قیمت میں چار روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سمات ہوئی سنٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی پی اے نے اپریل کی فیول پرائس ایجسمنٹ کے لیے درخواست دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ بارہ ارب پچپن کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی سی پی پی اے نے مزید کہا کہ بجلی پیداوار کی مجموعی لاکت ایک سو تینتیس رب روپے رہی ڈیزل سے ستائیس روپے فی یونٹ فرنہ سال سے اٹھائیس ایلن جی سے سولہ کوئلے سے چودہ روپے فی یونٹ بجلی پیدا ہوئی اکتیس روپے فی یونٹ بجلی لاسز کی نظر ہو گئی ملک میں بجلی کا بہران شارٹ فال سات ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا شہری لاکھوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری دہی لاکھوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا عوام شدید گرمی میں عذیت کا شکار ملک میں بجلی کا بہران بڑھنے لگا شارٹ فال سات ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا شہری لاکھوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ سے عوام شدید گرمی میں عذیت کا شکار ہیں پاور ڈیویزن ذرائقے مطابق ملک میں آج بجلی کی طلب اٹھائیس ہزار دوسو میگا وارڈ ہے جبکہ بجلی کی پیداوار اکیس ہزار دوسو میگا وارڈ ہے طلب اور رسد میں فرق بڑھنے کے باش لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بھی بڑھا دیا گیا شہری لاکھوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے دہی لاکھوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہری کہتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے شہریوں نے حکمت وقت سے مطالبہ کیا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرے تاکہ گھریلو صارفین کے ساتھ کاروباری افراد کے مشکلات میں کمی آسکے چوویس گھنٹے میں مختصر یہ تین سے چار گھنٹے چلتی ہے کہ بجلی جانے پہ نہیں آنے پہ ہمیں حیرت ہوتی ہے افسوس کی بات ہے ہم بل پیڈ کرتے ہیں ہر مہینے کے بنیادوں پہ بلز بھی دیتے ہیں اس کے باوجود بجلی چلتی نہیں ہم انتظامیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کائنڈلی ابھی اس کو کچھ امپروو کریں گرمیوں کا موسم ہے اور بچے بوڑے سارے پریشان ہوتے ہیں مہربانی کر کے بجلی کو آف کنٹے رہی ہے یہاں پہ تقریب 18 سے 20 گھنڈ بجلی گائے ہم یہاں پہ روز کار بجلی بہت تنگی ہو رہی ہے جو دکان دارے وہ گرمی میں جل رہے ہیں شام کو سویر جا رہے ہیں گھر پہ روز کار بھی نہیں ہو رہا ہے سر دیکھیں 22 گھنڈے یا 20 گھنڈے تو بجلی بند ہے ہم گرمی سے فریشان ہے تو بجلی کو لوڈ شیڈنگ ختم کریں بجلی چوری اور نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دارانیہ اس سے بھی زیادہ ہے یہاں پر آپ کو خبر دیں نیپرا کے دو میمبران کی تقرر کر دی گئی تقرر کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا سلمان ازاد کو میمبر الیکٹریسٹی نیپرا تائنات کر دیا گیا سید زین العابدین شاہ کو میمبر فانانس نیپرا تائنات کر دیا گیا نیپرا کے دونوں میمبران کو ایم پی ٹو سکیل میں تین سال کے لیے تائنات کیا گیا ہے نیپرا کے دو میمبران کی تقرر کر دی گئی تقرر میمبران کو ایم پی ٹو سکیل میں تین سال کے لیے تائنات کیا گیا واپس ویلکم بیک آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں اگرہ کا جون کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا اعلان ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں تیرہ روپے نو پیسے کمی ایل پی جی کا گیارہ شارعہ کی نئی قیمت کا اطلاق یک جون سے ہوگا ایل پی جی کی نئی قیمت دو سو اٹھارہ روپے چھتر پیسے فی کیلو مقرر گھر ایلو سلندر کی نئی قیمت دو ہزار پانچ سو اکاسی روپے پینتیس پیسے مقرر کر دی گئے پاک بہریہ سلانہ سیفٹی ریویو برائے سال دوہزار اکسی میں انہی نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد کانیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے سیفٹی ریویو کا انہی سیفٹی سے متعلق آگاہی اور سیفٹی کلچر کے فیروغ کیلئے کیا جاتا ہے نیول چیف کا پاک مقبوزہ وادی میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشتگردی میں کمی نہ سکی مزید دو نوجوانوں کو فائرنگ کر شہید کر دیا زلہ پلواما میں دو روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد چار ہو گئی کابس فورسز نے راج پورا گاؤں میں گھر گھر تلاشی کے دوران آج مزید دو نوجوانوں کو فائرنگ کر شہید کر دیا گزشتہ روز سال ان فورسز نے گھر پورا میں دو نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کیا تھا آخری اطلاعات موصول ہونے تک کابس فورسز کا وادی کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری تھا پاک کشمیر کا کہنا ہے کہ بجٹ کے کٹ لگنے پر آزاد کشمیر کے امور متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات مزفر آباد سے مرزا شہزاد کی اس ریپورٹ میں دیکھ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے آزاد کشمیر کے ڈویلمنٹ اور نارمر بجٹ سال کے لیے پناہ روپیہ ریکنگ بجٹ کے اوپر اور دس روپیہ بجٹ کے اوپر کٹ لگایا ہے ہم آزاد کشمیر میں تنخواہیں بڑھانا چاہتے ہیں وہ ہمارا ریکنگ بجٹ کم کر رہے ہیں ہم آزاد کشمیر میں سکولوں کے بچے جو ہیں جو چھتوں کے بغیر ان کو چھتے فرام کرنا چاہتے ہیں ہم سکول کے بچے کو کپیاں اور کتابیں فرام کرنا چاہتے ہیں یہ بجٹ کو ادھر کٹ لگا کے آزاد کشمیر کے عوام کو مشکلات کا شکار کرنا چاہتے ہیں آپ کی جو ریکنگ بجٹ ہے اس میں کسی بھی جگہ جو ہے کٹ جسکیفائی نہیں کرتی کروہوں کا پیسہ ہوتا اس پہ بھی کٹ لگا دی اور ڈیویلمنٹ کے بجٹ بھی کٹ لگا دی میں یہ سمجھ تھا کہ وفاقی حقومت جو امیرکا کی امار پی آئی ہے وہ آزاد کشمیر کو مخلوج کرنا چاہتی ہے تعمیر و ترقی کے والے سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو برے طریقے سے متاثر کر کیا پیغام دینا چاہتی ہے پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ مشکل حالات ہیں اس کے اندر خالی ازاد کشمیر ہمیں بھی کیونکہ نفی صوبے کا ایک حصہ ملتا گو کیم صوبہ نہیں ہے مگر باقی صوبوں کے نفی سی کٹ لگایا جا رہے مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارنگ بجٹ کے اندر بھی کٹ لگ رہے تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت ساری تنخواہیں اور جو معاملات ہیں اس پر بھی حسن انداز ہوگا اگر تو کشمیر پر لگا گیا گیا تو پھر تو یہ جاتی ہے اس کا آزالہ ہونے چاہیے اور سارے سوپ پر لگایا تو پھر اگر باکستان کی معاشی شکریہ مطابق کیا ہوگا ممران اسملی آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آزاد کشمیر کے بجٹ پر جو بارہ رو روپے کا کٹ لگائے گیا ہے اس کو فل فور واپس لیا جائے تاکہ آزاد کشمیر میں معاشی مشکلات سے بچا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ہمرا مرزا شہزاز روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر آئی جی ریلویز فیصل شاہکار نے کہا ہے کہ ٹرین میں خاتون سے زیادتی کی تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کا ڈی این اے ٹیسٹ کر وایا جائے گا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی ریلویز فیصل شاہکار کا کہنا تھا کہ دو ملزمان نے اپنا مبائل فان بند کر دیا تھا وہ کاروائی کا سن کر چھپ گئے تھے ان ملزمان کے گرفتاری ایک چیلنج تھا واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جس ٹرین میں افسوس ناک واقعہ پیش آیا وہ نیجی ٹرین تھی ذرائق کے مطابق متاثرہ خاتون سے زیادتی کا واقعہ چار روز قبل پیش آیا تھا خاتون کراچی سے سابقہ شہر کے پاس بچوں سے ناظرین ماں کی آنکھوں کا تارہ شاکت خان گھوڑی چڑیا فتح جنگ کے اڑھائی فٹ قد کے مالک شاکت خان المعروف چیئرمن صاحب کی شادی ہو ہی گئی شاکت اپنے قد کے برابر کی دلہن لینے اٹک پہنچا خوشی میں ڈانس بھی کیا ہم سفر ملنے پر اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا مہو جی کیا سفر خان گھوڑی چڑیا قد کا چھوٹا لیکن دل کا بڑا فتح جنگ کا رہائشی اڑھائی فٹ کا دھولا شاکت خان المعروف چیئرمن صاحب اپنی اڑھائی فٹ کی دلہنیا کو بیال آیا فتح جنگ کا رہائشی اڑھائی فٹ کد کا مالک شاکت خان اپنے قد کے برابر دلہن کو لینے اٹک پہنچا تو اس موقع پر عزیز و قارب سمیت تمام اہل خانہ کی خوشی قابل دیت تھی چیئرمن صاحب اپنی چاند جیسی دلہن کو دیکھ خوشی سے مسکراتے رہے شوکت نے اپنی شادی پر خوب ڈانس بھی کیا شوکت خان کے رشتے داروں کا کہنا تھا کہ چھوٹا کت اس کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا بھئی پتہ نہیں شادی ہوگی یہ نہیں ہوگی اللہ پاک یہ منظور تھا الحمد اللہ اس کی شادی ہوئی یہ بہت خوش ہے اللہ پاک اس کی نصیب اچھے کرے پستے کامت جوڑا شادی کے بھندن میں بھندن کے بعد نہایت خوش دکھائی دیا اس موقع پر بزرگوں نے کامیاب زندگی کے لیے جوڑے کو خوب دعائیں دیں اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے موجودہ سیاسی گرمہ گرمی میں راولپنڈی سے ملتان ملتقل ہونے والی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے ون ڈے سیریز کا حتمی شیڈیول جاری کر دیا گیا میچز شام چار بجے شروع ہوں گے پنجاب حکومت کی تحریری اجازت کے بعد پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین ون ڈے میچز کی سیریز کا حتمی شیڈیول جاری کر دیا گیا تین میچز اب راولپنڈی کے بجائے ملتان سٹیڈیم میں کھیلے جائیں جبکہ جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کے باعث مقابلوں کا وقت بھی تبدیل کر دیا گیا ہے فیصلے کے مطابق آٹھ دس اور بارہ جون کو کھیلے جانے والے ڈی ڈی نائٹ میچز شام چار بجے شروع ہوں گے سیریز میں شامل تینوں میچز آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ سوپر لیب کا حصہ ہوں گے ہوم سیریز کے لیے قومی سکارڈ کا تربیتی کیمپ یکم سے چار جون تک نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں جاری رہے گا پانچ جون کو قومی کھلاڑی ونڈے سیریز کے لیے مزبان شہر ملتان روانہ ہوں گے جبکہ مہمان ونڈیز چھ جون کو اسلام آباد پہنچ کر بزریا چارٹر تیارہ ملتان روانہ ہوں گی دوسری جانے پی سی بی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے سکلیان مستاق کو امی ٹیم کا ہیڈ کوچ اور شان ٹیٹ کو بولنگ کوچ اور منصور رانہ کو ٹیم مینجر برقرار رکھا ہے